انصداد دہشتگردی عدالت سے اہم خبر شامل کریں انصداد دہشتگردی عدالت نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور کو طلب کر لیا قوم اسملے میں آپوزیشن لیڈر عمر یوب اور شبلی فراز کو زمانت مل گئی راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ پارلیمانی لیڈر سنی اتحاد کاؤنسل زرتاج گل سمیں دیگر کی تلبی کے سمن جاری کر دیے گئے سمن نو مئی کے پرتشدد واقعات کے حوالے سے تھانا کینٹ میں درج مقدمات میں جاری کیے گئے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ملک ایجاز عاصف نے وزیراعلا علیمین گنڈاپور پارلیمانی لیڈر زرتاج گل محمد اشرف سہانہ اور مہر محمد جاوید کی تلبی کے سمن جاری کیے ملزمان کو تھانا کینٹ میں درج مقدمے میں تلبی کے سمن ایس ایچو کے ذریعے جاری کیے گئے جس میں تمام ملزمان کو چھبیس چون کو سمات کے لیے ڈیالا جیل عدالت پیشونے کی ہدایت کی گئی ہے دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اہمین زرتاج گل شبلی فراز اور فواد چہدری کو نو مئی کے مقدمات میں فیصلہ بعد میں انصداد دہشتگردی عدالت سے زمانت مل گئی ہے پی ٹی آئی رہنما بابر آوان بطور وکیل عدالت پیش ہوئے عدالت نے چاروں رہنماوں کو ایک ایک لاکھ کے مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا اس موقع پر بابر آوان کا کہنا تھا کہ ایک حوالدار ایک ای ایس ای اور ایک کانسٹیبل کو مہرہ بنا کر پورے پنجاب میں ہمارے لیڈرز اور کارکنان کو درجنوں مقدمات میں گھسیٹا گیا جو غیر آئینی اور غیر قانونی بھی ہے جبکہ پولیس کے پاس دہشتگردی کا کوئی ریکارڈ ہے نہ ہی کوئی ثبوت پیش کریا گیا آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں انصداد دہشتگردی عدالت نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو طلب کر لیا قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز کو زمانت مل گئی راول پنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ پارلیمان لیڈر سنی اتحاد کانسر زرتاج گل سمیت دیگر کی تلبی کے سمن جاری کر دی